ہیرو گلیمر ایکس ٹیک کا کمپلیٹ فینانس ڈیٹیلز کیا ہے ایک ایک چیز بلکل بارکی سے سنجھایا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کمپلیٹ ہم جانکاری دیں گے فینانس سے ریلیٹیڈ اور ایک ایک چیز آپ کو ہم سمجھائیں گے کی کتنا ڈاؤن پیون آپ کو کرنا ہے اور ایک سال کا دوستو آپ کو کتنا کیست لگے گا کتنا انٹرسٹ لگے گا کتنا مہینے کی ای 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 مائی لگے گا ہر مہینے آپ کو کتنا دینا پڑے گا ٹوٹل بیاج کتنا لگے گا ایک سال کا آپ یادی آپ کراتے ہیں یا پھر دو سال کا کراتے ہیں یا پھر تین سال کا کراتے ہیں کمپلیٹ فینانس ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اور ہم نے بارکی سے سمجھایا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گا تو چلیے دوستو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میرے بھائی سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے بائیک کے پرائیس کے بارے میں تب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگا دوستو اس کا ڈرم اولا ویرین کا پرائیس ہے ایک لاکھ چھے آجار کے اسپاس میں اور 10 اولا ویرین کا پرائیس ہے ایک لاکھ دس جار کے اسپاس میں اور اس ویڈیو میں دوستو ہم نے ایک لاکھ دس جار کا فینانس دیٹیلز کیا ہے یعنی دوستو 10 بریک کا فینانس دیٹیلز کیا ہے دونوں ہی ویرین کا فینانس دیٹیلز سے بلکل سیم ہے لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ایک لاکھ دس جار جس کا پرائیس ہے جیسے کہ 10 اولا ویرین کا پرائیس ہے ایک لاکھ دس جار اور جیسا کہ آپ اسکین پر دیکھ پا رہے ہیں اس کا پرائز ہے ایک لاکھ چھے ہزار تو ہم نے کمپیلیٹ فینانس ڈیٹیلز کیا ہے ڈس وڑا ویریانڈ کا اور ڈرم بڑا ویریانڈ کا بھی آپ کریں گے تو آپ کو چار ہزار روپیا کم پڑے گا بلکل سیم ہی ہے تو جیسا کہ دوستو بائک کا پرائز ہے ایک لاکھ دس جار اور آپ نے ڈاؤن پیومن کتنا کیا مینیموم ڈاؤن پیومن ابھی ہمارے یہاں 20 جار روپے چل لائے تو آپ نے دوستو جیسا کہ 20 جار آپ نے جمع کیا کسی بھی اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اور کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور کہیں سے بھی آپ فینانس کرائیں گے بائک کو بلکل دوستو سیم پروسیس ہے کسی بھی کمپنیس آپ کرائیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دوستو ڈاؤن پیومن کے بارے میں تو ڈاؤن پیومن جیسا کہ دوستو آپ نے یہاں پہ 20 جار ڈاؤن پیومن کیا ہے تو کون کون سی ڈاکومن کی نیت پڑتی ہے آپ نے تو جمع کر دیا 20 جار روپیا تو خینانس کرانے کے لئے دوستو آپ کے یہاں پہ آدھار کارٹ ووٹر آئیڈی کارٹ اگر ووٹر آئیڈی کارٹ نہیں ہے تو پین کارٹ یہاں پہ آپ کو ووٹر آئیڈی کارٹ تو سب کے پاس رہتا ہے پین کارٹ کسی کسی پس نہیں رہتا ہے تو جیسے کہ آپ کے پاس پین کارٹ نہیں ہے تو یہاں پہ دو ڈاؤن پیومن کی نیت پڑتی ہے جی ہاں دوستو ایک آدھار کارٹ اور دوسرا ووٹر آئیڈی کارٹ اور تھاڑ میں دوستو آپ کے یہاں پہ بینگ پاس بک لگے گا جی ہاں دوستو بینگ پاس بک یہاں پہ تھاڑ میں لگے گا بینک پاس بک اور آپ کا فینانس ہو جائے گا اب چلے دوستو بات کرے گا انٹرسٹ کے بارے میں اور پر مند کی ای 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 کیا آپ کو پی کرنا پڑے گا جیسے کی دوستو آپ نے بیس جار جمع کیا ہے اور آپ ایک سال کا قسط کروانا چاہتے ہیں بارہ مہینے کا آپ فینانس کروانا چاہتے ہیں تو بائیک کا پرائز ہے دوستو ایک لاکھ دس جار آپ نے جمع کیا بیس جار بچا ہوا امون کتنا رہ گیا دوستو نبی ہزار اب دوستو نبی ہزار کا فینانس ہوگا دیکھیں دوستو کوئی بھی کمپنی ہمیں فینانس کر کے دیتی ہے چاہے وہ پرائیوٹ کمپنی ہو یا پھر گورنمنٹ کمپنی ہو وہ ہم سے لیتی ہے پروسیسنگ چارج پروسیسنگ چارج دوستو نبی ہزار روپیہ میں آپ کو یہاں پہ کم سے کم تین ہزار پروسیسنگ چارج پی کرنا پڑے گا وچھے دوستو ہم نے ایک لاکھ کا فینانس میں دیکھا ہے کہ پانچ جار روپیا پروسیسنگ چارج دینا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ دوستو نبی ہزار کا آپ کا فینانس ہو رہا ہے تو کم سے کم تین ہزار روپیا پروسیسنگ چارج لے ہی لے گی اب دوستو نبی ہزار میں آپ پلس کر دیجئے تین ہزار کو تو تیرانبی ہزار روپیا ہوتل پیسہ ہو جاتا ہے اب تیرانبی ہزار کو دوستو آپ کو انٹریسٹ نکالنا ہے ایک سال کا ویچھے دوستو ہمارے یہاں تین پرسن انٹریسٹ چل رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹ پرسن سے لے کر فورٹین پرسن جیہاں دوستو آٹ پرسن سے لے کر ہم نے چودہ پرسن تک انٹریسٹ دیکھا ہے لیکن دوستو ابھی ہمارے یہاں اور اس ویڈیو میں ہم نے تین پرسن انٹریسٹ لے کے چلا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو تیرانبی ہزار کا ایک سال کا انٹریسٹ نکالتے ہیں نو ہزار تین سو روپیہ یہاں پر ایک سال کا انٹریسٹ نکلا اب تیرانبی کو پلس کر دیجئے جیہاں دوستو تیرانبی ہزار کو پلس کر دیجئے نو ہزار تین سو سے تو نو ہزار تین سو سے آپ پلس کریں گے تو ایک لاکھ دو ہزار تین سو روپیہ یہاں پر ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے تو ایک لاکھ دو ہزار تین سو کو آپ ڈیوائٹ کر دیجئے بارہ سے جیہاں دوستو ایک سال میں بارہ مہینہ ہوتے ہیں ہر مہینہ آپ کو دینا پڑے گا تو یعنی آپ ایک سال کا فنانس کرائیں گے تو ٹوٹل پیسہ دوستو آپ کو 9300 روپیہ ادھر لگ گیا اور پروسیسنگ چارج 3000 روپیہ تو یہاں پہ دوستو 12300 روپیہ یہاں پہ آپ کو ایک سال کا فنانس کراتے ہیں تو آپ کو بیاج لگتا ہے جس کام لوگ کے سودھ بولتے ہیں بیاج بولتے ہیں اور انٹرسٹ ہی بولتے ہیں تینوں چیز بولتے ہیں لیکن بات ایک ہی ہے تو بائیک کا پرائز کتنا تھا دوستو بائیک کا پرائز جیسے کہ آپ نے ایک لاکھ 2300 روپیہ ادھر آپ نے ہر مہینہ مہینہ دیا ہے یعنی 8525 روپیہ کر کے دیا ہے ہر مہینہ 12 مہینہ تک اب جوڑ لیجئے گا اگر میں گلت بتا رہا ہوں تو بلکل پرفیکٹ بتانے کی کوشش کیا ہوں اور پہلے سے بلکل سب کچھ تیاری کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے ادھر عرب روپے جمع کیاو تو ٹوٹل پسہ کتنا ہو جاتا ہے دوستو ایک لاکھ 2300 روپیا اور پلس کر دیجئے 20 جاڑ جو کہ آپ نے جمع کیا تھا تو ٹوٹل پسہ ہو جاتا ہے دوستو ایک لاکھ 22000 روپیا اور بائیک کا پرائز کتنا تھا دوستو بائیک کا پرائز تھا 1 لاکھ 10 000 جیسے کی میں نے آپ کو بتایا رکھتا ہے یہاں دی دوستو آپ دو سال سے کارانہ چاہتے ہوں تو دو سال میں دوستہ آپ کو سیم پروزیس ہے بس یہاں پہ آپ کو انٹرسٹ ڈبل لگ جائے گا جیسا کہ ایک سال کا دوسطو finish tasting department2کرR9300 everyday 1 سال کا انٹرسٹ تھا اور یہاں پہ آپ دو سال کا کرائیں گے تو دوستو دو سالکر آپ کو یہاں پہ SUSP روپیا چه سو روپیا اپڑا یہاں پہ اپڑا دو سال کا انٹرسٹ پیک کرنا پڑے گا اب وہی دوستو سیم پروزیس ہے پروزیسا جو بھی ہے جیسے کہ تین ہزار روپے پروسیسنگ چارج لی مجھیں کیا میں آپ دو سال گا کرائیں گے تو زیادہ پانچ پانچ ہزار روپے پروسیسنگ چارج لی گی تو تو دوسر میں آپ کو ڈاؤن پیومنٹ جتنا تھا ہوتا نہیں ہے کیا میں وہ فرما کہاپ. اگر آپ دو سال گا کرائیں گے تو ایسا نہیں کہ دو سال میں جیسے واحدفر respe آپ کو رہے گا جیسے کی بہر دوسر میں آپ کو اس ڈاؤن پیومنٹ آ 90,000 میں پروسیسنگ چارج آپ جوڑ لیجئے 5,000 میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ بتا رہا ہوں دو سال کا 90,000 میں آپ 5,000 روپیہ جمع کر دیجئے اور یہ پلس کر دیجئے تو 95,000 روپیہ ہو جاتا ہے اور 95,000 کو دوستو آپ پلس کر دیجئے 18,600 سے تو آپ کا ٹوٹل پیسہ آ جائے گا دوستو یہاں پہ آپ کو 1,13,000 کے آس پاس میں جی ہاں دوستو تو 1,13,600 روپیہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل پیسہ آ جاتا ہے اب دوستو 1,13,000 کو آپ ڈیوائٹ کر دیجئے 24 سے دوستو دو سال میں 24 منتھ ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو بھی پتا ہے تو اب 1,13,600 کو آپ ڈیوائٹ کریں گے 24 سے تو پر منت کی جو 4,708 روپیہ پر منتھ آپ کو دینا پڑے گا دوستو کتنا دن تک 24 مہینہ تک یادی آپ دو سال کا فنانس کرواتے ہیں تو اب دوستو جھوڑ لیجئے کہ کتنا آپ کو ایشٹا پیسہ لگا جیسا کہ آپ نے کسٹی میں دیا ہے دوستو 4,702 روپیہ آپ نے دیا ہے اور یعنی دوستو 1,13,600 روپیہ آپ کو آپ نے دیا ہے دو سال میں یعنی کسٹی میں دیئے ہیں ہر مہینہ کر کے یعنی 4,000 روپیہ کر کے اپروکس آپ کو لگ بھگ بتا رہا ہوں اور آپ کا جو پروسیسنگ چارج ہے دوستو اس میں 5,000 روپیہ پروسیسنگ چارج ہے اس طرف سے نکالے یا پھر اس طرف سے نکالے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بارکی سے جیسا کہ دوستو ایک سال کا انٹرسٹ تھا 9,300 روپیہ دو سال کا انٹرسٹ نکلا دوستو 18,600 روپیہ اور پروسیسنگ چارج ہے 5,000 روپیہ یہاں پر پروس کر دیجئے تو 18,500 روپیہ دوستو یہاں پر 23 اور ادھر 600 روپیہ 23,600 روپیہ دوستو آپ کو یہاں پر ٹوٹل پیسہ لگ جاتا ہے 2 سال کے لیے آپ کو گاڑی دے رہا ہے اور 2 سال کے لیے کوئی آپ کو پیسہ دے رہا ہے بائک لینے کیلئے کیونکہ شوروم والے بائک نہیں دیتے ہیں یہ کمپنی دیتی ہے آپ کو پیسہ اور کمپنی دلاتی ہے اور کمپنی اس کے بدلہ آپ سے انٹرسٹ لیتی ہے یہی پروسیس ہے دوستو یہ آپ 3 سال کا کراتے ہیں تو 3 سال کا بھی سن لیجئے کیا مہینے کا ای 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 لگے گا اور کیا آپ کو انٹرسٹ لگے گا تو 3 سال کا کریں گے دوستو وہی سیم پروسیس ہے انٹرسٹ یہاں پہ آپ کو 3 ڈبل ہو جائے گا 3 سال میں جیسا کہ ایک سال کا انٹرسٹ انٹرسٹ تھا دوستو 9,300 روپیہ دو سال کا کریں گے تو دوستو 18,600 روپیہ ہوا اور یہ یادی آپ 3 سال کا کراتے ہیں تو 37,900 روپیہ یہاں پہ آپ کو انٹرسٹ مطلب پہ کرنا پڑے گا تو وہی سیم پروسیس ہے دوستو ایک بار میں آپ کو سمجھا دو باریکی سے جیسا کہ دوستو انٹرسٹ 3 سال کا یہاں پہ کتنا نکلا 27,900 روپیہ یہاں پہ آپ کو انٹرسٹ 3 سال کا نکلا اور پہلے کام آمون کتنا تھا دوستو یہ 1,20,000 میں آپ نے 20,000 روپیہ جمع کیا 90,000 تھا processing 5,000 پہلے لیجئے تو یہاں پہ دوستو آپ کو ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے 1,00,000 1,22,900 روپیہ ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے دوستو یہ 3 سال کا عدیاب کیسط کراتے ہیں تو 1,22,900 روپیہ کو ڈیوائٹ کر دیجئے 36 سے جائزی بات ہے 3 سال میں 36 مہینے ہوتے ہیں 36 سے ڈیوائٹ کریں گے دوستو 3,413 روپیہ یا 3,3536 دینا بلکل یہاں پہ آپ کو دوستو میں ایک جیٹ آپ کو بتاؤں تو 3,413 روپیہ آپ کو پر منت کی ای 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 آپ کو یہاں پہ دینا پڑے گا چلیے آپ کو میں ٹوٹل کر کے بتا دوں جیسا کہ آپ 3 سال کا فیرانس کرائیں گے تو ٹوٹل آپ کو بیاس لگ جائے گا وہ لگ جائے گا دوستو آپ 28,000 روپیہ مان لیجیے کیونکہ 27,900 روپیہ یہاں پہ انٹرسٹ نکلتا ہے 3 سال کا تو 28,000 اور 5,000 روپیہ پروسیسنگ چارج مان لیجیے تو ماننا کیا ہے دوستو اس میں آپ کو دینا ہی پڑے گا کیونکہ کوئی بھی کمپنی آپ کو فینانس کر کے دیتی ہے تو موہ دیکھ نہیں دیتی ہے وہ اس کے بدلے انٹرسٹ لیتی ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل پیسہ ہو جاتا یہاں پہ 33,000 روپیہ چھیک جیہاں 32,900 روپیہ ہیں ٹوٹل آپ کو یہاں پہ پہ کرنا پڑے گا 33,000 روپیہ یہاں پہ 3 سال میں کمپنی آپ سے لیتی ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو 1,000,000 روپیہ تسٹنگ بائک کے ساتھ تھانکس پور ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر لینا